ایک سو انسٹھ سال پرانا رگنات بزار میں اس وقت ایک سو انسٹھ سال پرانے رگنات بزار میں ہوں یہ وہی رگنات بزار ہے جہاں پر کاروباری یہ کہہ رہا ہے کہ جب سے ٹرین کٹ رہا گئی ہے ان کے کاروبار میں کمی آئی ہے جہاں کا کاروباری یہ کہہ رہا ہے کہ کووڈ کے چلتے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے جہاں کا کاروباری یہ کہتا ہے کہ آج سے دس سال پہلے جتنی کمائی انہیں ایک دن میں ہوا کرتی تھی اب اتنی مہینے میں بھی نہیں ہوتی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں یہ کہنا ہے اس اعتحاسک 169 سال پرانے 159 ائر اول رگونات بزار اور اس کا نام رگونات بزار اس لیے کیونکہ ٹھیک سامنے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انٹری جہاں سے آپ اندر آتے ہیں اس بزار میں ٹھیک اس جگہ اس کے ساتھ میں ہی بھوان شری رام کا بھوی مندر رگونات مندر ہے اور اس رگونات مندر کے اندر تیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں رگونات مندر کے کارن اس بزار کا نام رگونات بزار پڑا 169 سال گزر چکے ہیں 169 سال کے بعد آج رگونات بزار میں کام کرنے والا کاروباری یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگر حالات یہی رہے تو ہمیں اس اعتحاسک بزار کو چھوڑ کر بڑی بڑی مولوں میں دکانیں لے کر بیٹھنا پڑے گا اور کام کرنا پڑے گا پارکنگ کی رگونات بزار میں جگہ نہیں جب سرکار کے ساتھ رگونات بزار کے کاروباریوں نے یہ بات کی تو سرکار نے ایک حل نکالا یہ حل آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں لیکن بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈپٹی کمیشنر جمعہ سشمہ چوہان نے ایک آرڈر پاس کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بزاروں کے اندر گاڑیاں پارک نہیں ہو سکتی ہیں تو یہ پارکنگ کا ایریا ہے پارکنگ ایک بہت بڑی دکت اس رگونات بزار میں ابھی بھی ہے سرکار نے ان تمام دکتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے 2009 میں رگونات بزار بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ شروع کیا اس پروجیکٹ کے لیے سرکار نے 6.67 کروڑ روپے رکھ دیئے اور فوراں کہہ دیا گیا کہ آپ بیوٹیفیکیشن کے کام کو شروع کریں بیوٹیفیکیشن کا کام شروع ہو گیا اور جو میرے پاس فگرز ہیں چار کروڑ سے زیادہ روپے ابھی تک رگونات بزار کو خوبصورت بنانے میں اور اس کو ہیرٹیج بزار بنانے کے لیے ابھی تک خرچ کیا گیا ہے 2.67 کروڑ روپے ابھی بھی سرکار کے پاس ہے رگونات بزار میں کام کرنے والے کارباریوں کو یہ کہنا ہے کہ انہوں نے لگاتار سرکار کو یہ کہا کہ آپ بیوٹیفیکیشن کے پروجیکٹ کو 2016 تک مکمل کریں اور اس کے بعد بھی غزارش کرتے رہے کہ اس پروجیکٹ کو جلد سے جلد کمپلیٹ کیا جائے 36 ornamental pillars جو ہیں وہ یہاں پر اس رگونات بزار کو بیوٹیفیک کرنے کے لیے لگنے تھے یہ ornamental pillar ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو pillar آپ دیکھ رہے ہیں یہ ornamental pillar ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ شیر کے موہ والا lion mouth drinking water یہ وہ نلکے ہیں شیر کے موہ والے نلکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیر کا موہ بنا ہوا ہے شیر کے موہ والے نلکے ہیں اور کہا یہ گیا تھا کہ اس سے filtered پانی لوگ پییں گے دیکھتے ہیں پانی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے پانی اس میں سے نہیں آ رہا اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک music system چلے گا جس سمیں پانی یہاں سے نکلے گا اس music system کا بھی لوگ آنند لیں گے اور ساتھ میں یہ جو یہاں پر آپ پانی کے لیے یہاں پر یہ نلکہ لگایا گیا ہے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اتحاس سے واقف کراتے لوگوں کو دوگرا اتحاس سے واقف کراتے انہیں اس پرانے جمعوں سے واقف کراتے جس پرانے جمعوں میں رات کے وقت میں دروازہ بند ہوتا تھا اور پورے کا پورا شہر محفوظ ہو جایا کرتا تھا 6.67 کروڑ میں سے چار کروڑ سے زیادہ پیسہ اس heritage بزار کو heritage بزار بنانے میں خرج کیا گیا ہے اور اس میں کیا کیا گیا ہے جس میں نے آپ کو بولا یہ نلکے لگائے گئے ہیں یہ پلر کھڑے کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کلاکاری جو ہے یہ کلاکاری شہٹروں کے اوپر کی گئی ہے جب مونسپل کارپریشن نے بھی یہ کمال کیا ہے کہ دس بین جو ہیں وہ رگنات بزار کے بیچ میں لگا دیئے ہیں اب یہ سب کچھ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود heritage بزار رگنات بزار heritage بزار نہیں لگتا دیش و دیش سے آنے والا پریٹک اسے heritage بزار کی وجہ سے دیکھنے نہیں آتا یعنی جب آپ heritage بزار میں آئیں گے تو آپ کو وہاں heritage یعنی وہاں آپ کو اتحاس کے اتحاس دیکھنے کو ملے گا ڈوبرا اتحاس دیکھنے کو ملنا چاہیے کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملنی چاہیے کہ آپ صرف اور صرف اس خوبصورتی کو اور اس uniqueness کو دیکھنے کے لیے اس بزار کے اندر قدم رکھیں لیکن یہ رونات بزار ہے اور آپ خود اب یہ تیہ کریں کہ جو سرکار نے اس کے پر چار کروڑ سے زیادہ روپیہ خرچ کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ چار کروڑ اس بزار پر لگا ہے اور اس چار کروڑ سے زیادہ جو پینسہ اس پر خرچ کیا گیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے خرچ کیا گیا ہے کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر پریٹک رونات بزار میں اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ وہ heritage دیکھنا چاہتا ہے تو یہ صاف طور پر درشاتا ہے کہ سرکار نے جو plan device کیا تھا سرکار نے جو project بنایا تھا سرکار نے جو پینسے خرچ کیے ہیں وہ سارے کی ساری investment ضائع ہو گئی ہے ٹھیک اس رونات بزار کے ساتھ میں رونات مندر ہے اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ رونات مندر کا اپنا محتو اور اپنی ایک importance ہے اس محتو اور اس importance کے باوجود یہاں کا کاروباری یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ماتا عشن دیوی کے درشن کرنے کے لیے کٹرا جانے کے لیے جمع آتے تھے وہی لوگ اس market میں بھی خریداری کیا کرتے تھے جب train سیدھا وہاں پہنچ گئی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب وہ لوگ یہاں نہیں آتے یعنی فوٹ پول اس رونات بزار میں جو ماتا عشن دیوی کے بھکتوں کا تھا پلٹکوں کا تھا وہ کم ہوا ہے کووڈ کے چلتے اور کم ہوا ہے اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا سرکار معلوم کرنے کی کوشش کرے گی کہ جو کروڑوں روپیہ اس ہیریٹیج بزار کی بیوٹیفیکیشن کے اوپر خرچ کیا گیا ہے وہ کروڑوں روپیہ گیا کہاں کیا ان پلروں کو بنانے میں اس پینٹنگ کو کرنے میں اور یہ جو اور یہ جو نلکے یہاں پر لگائے گئے ہیں کیا ان پر یہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سمبھو ہے صاف مطلب یہ ہے کہ کروڑوں کی ہیرا فیرک جہاں مکشمیر میں ہوتی ہے سرکار نوٹس لیتی ہے لیکن چونکہ ایکشن کوئی نہیں ہوتا کسی کے خلاف کاروائی کوئی نہیں ہوتی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹ بنتے ہیں دیوائس کیے جاتے ہیں خواب بڑے بڑے کاروباریوں کو دکھائے جاتے ہیں لیکن نتیجہ آخر میں یہ نکلتا ہے کہ جو مقصد سرکار کا ہوتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو پاتا کیا جبکشمیر سرکار رغنات بزار ہیریٹیج پروجیکٹ میں جو کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے کیا اس کا کوئی آڈٹ کرائے گی کیا معلوم کرے گی کہ وہ جو کروڑوں روپیہ یہاں پر لگا ہے کیا واقعی اتنے کروڑ اس ساری کنسٹرکشن کے لیے اور اس ساری بیوٹفیکیشن پر خرچ ہوئے ہیں اور اتنے کروڑ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر پریٹک رغنات بزار رغنات بزار پریٹک کو اٹرائٹس نے نہیں کر پا رہا کیونکہ یہاں کچھ ہیریٹیج ہے تو پھر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کروڑ روپیہ زائع کیا گیا ہے موسیقی